تو سمجھنے آ رہے ہیں این کام پر ہو رہی ہے چاروں نہریں این کام پر ہو رہی کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب وہ ابھی لے وہ بات میں دیکھنے ملے گا کہا کام قیامت میں جب حوزِ قوسر تمہارے ہاتھ میں ہوگا ارے گلو نے سبحان اللہ ہمارے نبی سب کو پانی پھلائیں گے کہ نہیں پھلائیں گے اور ہمارے جو نبی پانی پھلائیں گے اللہ فرما دے یہی سے وہ پانی آئے گا یہ حوزِ قوسر یہی سے آئے گی اور حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی جو ہم کو پانی پھلائیں گے وہ برف سے زیادہ تھنڈا ہوگا برو عبرت منس برف سے زیادہ تھنڈا ہوگا اور شہد سے زیادہ شہد سے زیادہ مٹھا ہوگا اور اللہ کی قسم جب ہمارے نبی حوزِ قوسر پر ہوں گے اور ساری امت آئے گی اور ہمارے نبی پھلاتے جائیں گے ہمارے نبی فرماتے ہمارے نبی فرماتے جس نے میرے ہاتھ سے ون ڈروپ حوزِ قوسر کا پانی پی لیا وہ کبھی بھی پیاسا ہوگا ہی نہیں ہوگا وہ بعد میں جنت میں جائے گا تو پیے گا تو شوق سے پیے گا مگر پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا تو اللہ نے فرمایا آپ کے قدم مبارک پر چاروں نہرے آکر حوزِ قوسر پر لگے گی یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی تو اتنا پیارا ہے یہ کنبے میں نام میرا پہلا ہے اس کے بعد میں تیرا نام ہے پہلے لا الہ الا اللہ ہے پھر محمد رسول اللہ یہ چاروں نہروں میں بھی کنبا ہے یہ شروع ہوتی ہے دربارِ خداوندی سے ہوتی ہے قدمِ محمد پر جس نبی کے قدم پر جنت کے نہرے بیٹھی ہوگی وہ نبی کیسے شان و علام ہوگا نہیں ہوگا جب نبی اتنا شان وعلا ہوا اللہ کسی شان وعلا ہوا اللہ سے ہم کو در دفتا ہم وہ اللہ سے بولن اللہ سے طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں بولن اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا سم نے سنا ہوگا حضرت عیسیٰ نام سنا بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اس نے خوبصورت ہے حضرت یوسف کو جب پانی دیا جاتا تھا پانی پیچھے سے چانیس قدم کوئی دور کھڑا ہوتا وہ پانی کو اندر جاتے ہوئی بھی دیکھاتا اتنے خوبصورت ہوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام اس نے خوبصورت ہے اتنے خوبصورت ہے کہ آپ نے سنا ہوگا سنا ہوگا عورتے بیٹھیں سب کے ہاتھ میں فروت ہے سب کے ہاتھ میں فروت ہے اور ایک ہاتھ میں نائب بہت سب ہی اپتاری کے تائب پر ہماری عورتوں کی ہاتھ میں ہوتا ہے کہ تمہارے اس میں ہوتا ہے وہ فروت ہمارا شوائد نہیں کیسا جاتا ہے یہ ہے شوائد پھروں ہی آئے بہت جہاں بھی ہوئے بیٹھا دھر آپ نے چہرہ تو بتا جاتا ہے کھا ہے کہ بیٹھا ہے آج میرے کو میرے کو سیڈی اسی کے گھر میں کرنا ہے بیٹھا ہے کتنا نائب اور وہ فروت کاٹ کے آیا ہے وہ اسی کو مانتے ہیں چھوائے کتنا ہوا بیٹھا مانا یہاں تم کو دیکھتا نا سیڈا سادھا یہاں میرے کو باعت دمکی دیتا ہے یہاں تجھ میں کو کہتا ہے کہ تُو میرے باعت انہوں بولے گا تو کوٹ بھی کیس کروا دوں گا اور یہاں دیکھو کہ ایساں سٹھائری بڑھ کے بیٹھا ہے میں اس کو کہتا ہوں بول لے بول لے تیرے کو اللہ نے زباد دیا ہاتھ میں پاس ہوئے گنوں ہاتھ سے پاس ہوئے اور سب عورتوں کے ہاتھ میں فروت ہے اور ہاتھ میں نائب ہے روزانہ فروت لے دیئے اور چھوائی سے پھلوں کو کٹ دیئے اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا کہ حضر یوسف کا یہاں سے پاس ہونا ہوگا اب وہ ساری عورتیں چھوائی لی ہاتھ میں فروت کو کٹنا ہے اور حضرت یوسف وہاں سے گزرے گزرے تو عورتوں نے دیکھا حقا پکا نہیں نہیں اور چھوائی تو چلائی لیکن فروت پر نہیں چلائی اپنی مغلی اوپر چلنے لگا اور مغلیاں کٹی وہ کھون نہیں کرنے لگا بس وہ یوسف کو دیکھے جاری دیکھے جاری دیکھے جاری اور اخیر میں تھا یہ انسام میں یہ تو کوئی فریشتہ بن کر آیا اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَقَطَعْنَا اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهُ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَاکَ عَذَا بَشَرًا اِنْ عَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ تو سوشو حضرت جوشو جوشو تکنے خوبصو لکنے میں سبیے باتاتا واللہ تاکت کے لیتاکتے جب جوشو علیہ السلام کو بیتنے کے لی آپ کو معلوم ہے جو باکتا ہے جو باکتا ہے جو آپ جب و جب ختم بھوک تو میرے کو بہت زوجی نہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ گھڑی آئی کہ چلو ان کو مارکن میں آئے جائے گا اور کیا کہتے ہیں وہ نیلا بھی نیلا بھی ان کو کیا بھی اوکشن بڑا اوکشن رکھا بیا اور سب لوگ آئے بڑے بڑے لوگ آئے اور ہزاروں ہزاروں درہم اور دینار اس دمانے میں جو پیسے چلتے تھے کیونکہ آج سب کو معلوم لگے یوسف علیہ السلام آئیں گے بردہ میں آئیں گے بردہ اٹھے گا اس کے بعد میں کوئی بولے گا ٹین تھاؤزر تو کوئی بولے گا ٹوینٹی تھاؤزر تو کوئی بولے گا ٹوٹی تھاؤزر سب بڑے بڑے لوگ تھے اب یوسف کے آنے کا وہ تریب تھا اس سے پہلے اس علاقے ایک عورت آئی اس عورت کا نام ہے رافعہ بلو کیا نام ہے اس زمانے میں اس عورت کا نام ہے رافعہ اور کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کی اس سے بڑھ کر کوئی امیر اور عورت نہیں تھی تو جب وہ عورت آئی یہ لوگ بولی لگانے والے اوکشن میں ہیں سب نے کہا بھائے اب اپنا کام کیونکہ وہ عورت آئی ہے اور بڑی شان کے ساتھ وہ سوالی پی سے اُتری ہے اور اُترنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ جو پردہ لگائے گراؤنڈ ہے گراؤنڈ کے بارے بہت بڑا کٹے پردہ لگا ہوا اس عورت نے کہا اس کو ہٹاؤ جب اس کو ہٹایا تو پورا گراؤنڈ جانوروں سے پھرا تھا گھوڑے سے کھنجڑ سے کھدے سے پھرا تھا اور سب کے اوپر سونے کی بڑی بڑی سلیٹیں رکھی ہوئی تھی جو ٹائم سوالی کی بڑی بڑی سب لکھی ہوئی تھی اور کہا کہ میں رو جو یوسف کو خریدنے کے لئے سب نکر آئے اور کہا اگر یہ کم پڑا تو میرے پاس اور بھی یہ اور نکر آ جاؤں گی اسے کوئی کچھ بولے گا نہیں کوئی کچھ بولے گا نہیں کیونکہ یوسف میرے ہی ہے بھرو یوسف سب لوگ خاموش ہو گئے یوسف آئے اور جب یوسف کے چہرے سے سب نے دیکھا تو ایسے سنوں گے وہ عورت بے ہوش ہوتے وہ عورت اور جب ہوش آیا سب لوگ ہوش ملائے سب نے لو آ رہے کہا مجھے نہیں چھے مجھے نہیں خریدنا آپشن میں جس کو بولنا بولنا مجھے نہیں چھے مجھے نہیں چھے اور تم گھر بھی چھوڑ کر آئے اور تم تو ارادہ کر کے آئے تھی کہا نا مجھے نہیں چھے کیونکہ یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ اتنے سامان سے ان کا ایک پاؤں بھی نہیں خریدا جا سکتا یوسف اتنے خوبصورت ہے اتنے حسین اور جمیل ہے کہ یہ اتنا زیادہ میں سامان لے کر آئے اتنا سونا دولت لے کر آئے اس سے یوسف کا پاؤں بھی خریدا نہیں جا سکتا اور عورت نے زور سے چیخ ماری اور کہا مجھے یوسف نہیں چاہیے جب یوسف اتنے حسین اور اتنے خوبصورت ہے تو اللہ کی قسم ان کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا ان کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا میں یہ سارا مال یوسف کے پر کیوں لٹا ہوں جو پیدا کرنے والا اسی پر سارا مال لٹا دیتی ہوں سارا مال صدقہ اور خیرات کیا آدمی تاریخ کی کتاب میں لکھا تیس سال تک جنگل میں رہ کر اللہ اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے میرا دوستو یہ ہے وہ اللہ 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 تو کام کا ارادت کرو کہ اللہ تک تو اللہ سے دریں گے میرے بولو نہ ڈریں گے ایروزیں نہیں رکھتے اللہ اللہ کا ڈریں تو ہی روزہ رکھتے ہمارے گر میں کھانا نہیں بولو ہے کے لئے میں ہمارے گر کریں کیسے کیسے شربت نظر آتے ہیں وہ آتے یا نہیں آتا روزے دار جب دیکھتا ہے نا وہاں تو سنتا ہے کبھی ابتاں کبھی ابتاں لیکن نہیں کھاتا نہیں اس کو کھانا گر میں ہے پینہ گر میں ہے مگر شریعت نہ کھانا نہ پینہ نہ بینی کے پاس جانا صرف اس لئے کس سے رکھتا ہے اور اللہ کہتے میں اسی لئے روزہ رکھاتا کہ میرا در پیدا ہو جائے اسی لئے میرے پیاروں اگر ہمارے اندر در پیدا ہو گیا اللہ نے روزے قبول کر دی اللہ نے روزے ہے اللہ نے فرمایا یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم اسریام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون بھائی پڑھ رہا ہے اگر فوٹبال کی بات ہوتی ہے خیل گیا لیکن پر میں ایک جگہ پہ دھوکا ہو گیا میں بیان کشا ہوں میں سمجھوں کہ بیان میں بیٹھے شریف شریف بیٹھا میں سمجھتا اس کو لگا شاید مفتی صاحب دیکھتے نہیں ہوں گے تو کیا پھر تمام میں موبائل مچھے رکھا تھا اور پھر وہ بیان کے اندر یوں کرتا تھا پہلے تو میں سنیا میرے کو ماننے والا یوں یوں کرتا اس نے واپس چھوڑنے کے بعد پھر یوں کر کے یوں کیا نا میں تو بہت ننگا مولنی کہیں ایک خود نفت مولنی میں نے اس کو بیان کے بعد کہا وہ غماریا خجو کرتے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا لیورپول کی بھی ہمینہ سے گھر سے لیورپول فتبول ہم 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 نہیں ہم 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 ہمارا بیٹا مر جائے ہمارا پیسا دو گیا ہمارا بیٹا مر جائے ہمارا پیسا دو گیا ابھی مجھے اس میں بتایا ایک تاریخ کو کوئی بہت تفاہ کرتا ہے مجھے اس میں بتایا ابھی ایک ٹکیت 3000 باؤنٹ ہے 3000 میں شاید 10 بچے حفظ ہو جائیں تکنی 3000 میں مجھے لگتا ہے کہ چار پاس یتیم نکھیوں کی شادیا ہو جائیں پھر اگر پاؤن میں مانوں میں کسی جگہ پانی کا انتظام ہوگا تو قیامت تک پانی پیسے رہیں گے سوا ممکوں نہیں کریں گا وہ آجا کے لئے ہم برباد کریں گے تکنی اگر پاؤن اچھا اگر جیتے تو بولو نا ہمارا کوئی فائدہ اور ہارے تو ہمارا کوئی نقصان لوگ جو کر کے اچھلتے تو پاؤنی میرے ساتی بات کے آئے ہاں دیتے بیتے ہیں موانے یاں مانٹ پریزر میں کوئی پاگل آنا ہے مہدے کا نام لے کے بڑھ دی کرو سمجھا اچھا میں جب یہ بولتا ہوں کہ وہ پاگل ہے وہ پاگل ہے فونگوال کے پیچھے craze کرتا ہے وہ پاگل ہے تو مجھے کسی نے کہا 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 کہاں ہم کو پاگل بولتے ہیں بریٹیش میں ہی آئی ہوں کہ لہنے والے تو سڑا ہوا ہی اندیا میں لہنے والا اور تو ہم کو باہر میں نے کہا میرے کو بھی میں نہیں بہنے والو اللہ ہوتا ہے قرآن کریم میں پارہ نمبر سترہ اٹھاؤ اللہ کہتا ہوا کوئی بھی ایسا کام کرے جس میں دنیا بھی نہ ملے آخیلت بھی نہ ملے اللہ فاغل نہیں کہتا اللہ کہتا ہے خون پر پاہل ہے کون سے پارے میں اللہ نے فرمایا دو کام میاں سے بتانوں کو سب کریں گی انشاءاللہ بہلا پا مامو بیٹے مامو میں بیٹے ہو سب کو شیئے بیٹے ہو سب مامو کے بارے میں اتر ہechو سوچ رہا تھا کہ انہوں کبھلتا فیجے مینے کو حدیت دے گا مامو نے ابراہیس بانجے دونوں نے بست گیا مامو کچھ کراپ لگا میرے بولو تو سب کے سامنے بول تو میں مافی مانگ دو گا مگری کی نماز قبول ہو جائے موسیقی 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 اللہ سے درے گی انشاءاللہ سے اور ساتھ بھی میرے بولو اللہ کا در ہمیں رمضان کے پاس کیسے نظر آئے گا اس طرح نظر آئے گا کہ انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز کر رہا نہیں ہے یہ جو درتا ہونا ہے جو نہیں درتا ہوگا اسے سمجھ لینا کہ رمضان کے بعد اگر ہماری فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے ارے میرے پیاروں محبت کے ساتھ ایک درب کے ساتھ اب فجر کی نماز میں آتے ہونا اللہ کہے گا میرے بندے جتنے روزے رکھا تھا میں نے سب آسمان پر قبول کر لی گیا تو ایک کام یہ اور دوسرا کام ہمارے نبی کے طریقے پر زندگی میرے بولو نبی جب نظر آئے گا میرے کوئی یا نہیں لگ رہا ہے نبی کا طریقہ گزاروں کے گزاروں کے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے نبی سے اگر محبت ہوئے نا کسی سے بھی آپ محبت کرو محبت کھاں سے شروع ہوتی اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا ہو تو جاؤ اس کا چہرہ دیکھو محبت شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ہمارے نبی کے چہرے پر داری یہاں محبت شروع ہے تو ہمارے نبی کے چھوڑے محبت شروع ہے ایک بات تو آپ نارت پر نہیں ہوگا ایک باتلیوں کیا ہوتے ایسا باتلی میں انشاء ہو گیا ہوں کہ دکلنا مسکل ہو جاتا ہے تو وہاں ہوتی سبی بچہ روزا بچہ میں داری باتا آیا اس نے آیا اور بچے کو غز میں لیا بچہ اور رونے لگا اس نے کہنے لگا مولانا you are looking danger یہ جب تم کو دیکھے بچہ کتنا بہتا اور سہی میں بچہ اس کی ہاتھ میں لیا تو بچہ چوب ہو گیا کہ جب میرے ہاتھ میں آ تو بچہ چوب کیا داری والے کے ہاتھ میں لیا تو بچہ روتا داری والے نے کہا اس کو ابھی سمجھ میں لگا کہ ماں کی کو نہیں آتا آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آئی کوئی بات نہیں لیکن آج سے ارادہ کرو کہ نبی کے طریقے پر رہیں گے انشاء اللہ نہیں بتا کون من سے کہیں انشاء اللہ سات میں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گے میں اکثر ایک حدیث سنا ہے مدینہ تو بہت اچھا ہے مدینہ دعا کرو اللہ سب کو لے جائے بلکہ وہی پر موت بھی آ جائے اگر موت کا بہت ہو تو مدینہ پیانا آئے کہ ہمارے جدینے سے مدینے کی ہوا کو دیکھا آ رہی ہے مدینے کی پانی کو دیکھا ہمارے جدینے اپنی چادر مبارک کو ایسے کھول دیا اور صحابہ کو کہا کھول دو کھول دو چادر کھول دو چادر کھول دو صحابہ نے کہا اللہ کی رسول ہوا تھڑی تھڑی ہوا اور پانی وہ تو بیمار ہوجائے آدمی یہ اور جگہ کا پانی نہیں یہ مدینے کا پانی نہیں یہ اور جگہ کی ہوا نہیں کے مدینہ اور پھر ہمارے نبی نے قسم کھائی اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان اگر آپ مدینہ کی گنی سے گزرے اور اللہ ہوا چلائے اور آپ کے سینے پر لگے اللہ پانی اتارے آپ کے سینے پر لگے ہمارے نبی نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان جس کے بدن پر مدینہ کی ہوا آئے جس کے بدن پر مدینہ کا پانی آئے جہنم تو دو کی بات جہاندب کا دعا بھی اس کے قریب نہیں آئے گا جب مدینہ اتنی شان ہوانا تو مدینہ ہمارے نبی تو سنیداد ادرسل ہوگی انشاءاللہ اللہ سلام سکوامر کی توفیق قطعہ فرمائے میں پھر ایک منطبہ تمام کا مہم فلسل مدینہ ہماری سکوانوں کا بہت بہت شکریہ دار کرتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ میں ہماری ماں بہنے بیٹیوں کا میں بہت شکریہ دار کرتا جو سن رہی ہوگی اللہ سلام سے جان میں میں بہت شکریہ دار کرتا جو سن رہی ہوگی میں بہت شکریہ دار کرتا جو سن رہی ہوگی وہ ماں چلی گئے کیسے میں آئی میں گا رہا آپ کو صحیح پتا سوالی پائیں کینسل کرنا ہوں آپ کا ہوں کینسل کرنا ہوں کوئی ماں نہ نہ کھانے کا کوئی مزا نہ پیلے کا اور سب کی جگہ پور ہو جاتی اللہ کی قصر ماں کی جگہ پور نہیں کوئی آئی نہیں سکتا ماں کی جگہ وہ جو ماں کی آنکھیں چھوٹی تھی وہ جو پیار بھائی آٹھ ہو جاتا ہم کو دیکھتی تھی میں جب سے مجھے ابھی تک یاد ہے جب سے مجھے نیا نالا ہوں میں خاط ماں کی پاس کوئی اکر بہتنا تھی وہ پورا ان میں کفورا بجسم تھی کہ موالا ہوں کے ماں میرے کو نہیں ملوں کہا کر لگیں یہ جب اب وہ بجائے کو نہیں ملوں کہ پہلے من کے پیشن کیا نہیں پہلے کیا نہیں پہلے چند کیا بتاکہ ان کو بجائے کو دیمان کا پرو منہ تھا وہ بجائے ہا ہاں کرتی رہتی دی لیکن مجھے آپ جوشہ الگتا تھا کہ ہر قدم پر ان کی دعا بیاراتیں گے اب وہ نہیں دی دعا کرو کہ کبر سے ان کی سلو بھی رہے ان کی دعا ہے وہ تو بہت پیاری رات ہو مولانا جمعہ کی رات میں جمعہ کی رات میں وہ اللہ کو پیاری ہوگے اس سبر والی شکر والی کیونکہ جب ہمارا مذہب بہتلا ہم تو مزلما تو تھے لیں سب سے بڑی قربانی تو میرے آفا کریں اور اس سے زیادہ قربانی میرے آفا کریں کہ گھر پر چلیں گے سکورہ چلیں گے بے واپس اسلام کی واپس لے کر واپس آگے تو میرے پیارو اتنے بعد کھنٹ 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 کھ بس معاف کر دیں اللہ اللہ بہت بڑی مسجد میں کرنے کیاں روڑے بہت روے ہوں گی سجدے کرنے والے بہت بڑے ہتخاف کرنے والوں نے بڑے بڑے ہتخاف کیوں گے ہم تو بلہ دار اللہ یہ مسجد کے ذکری کی بنیاد پر ہماری مخبیت سرما دیں یہ جگہ کے صدقے میں ہماری مخبیت سرما دیں اللہ جو باتیں کہیں گے ہم سب کو عامل کرنے والا بنا دیں اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت سے مال آمان فرماتے ایمان قادر دے دے ایسان قادر دے دے اللہ مشاہدی کے قراب کی عمر برکت آتا فرماتے خصوصا ہمارے شیخ قامل کی عمر میں تندرستی اور برکت آتا فرماتے اکرال عالمی ہمیں جتنے بیمارے سب کو شفاعتا فرماتے ہمارے مرحومین مرموعات کی گھرورت گھرورت مقبلت فرماتے اللہ جو روزی میں پریشانے میں حلال برکت والی روزی دے دے جو قرضے میں دوبی اللہ ہے جو میں اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے اللہ جن کے ماں باپ بلدہ ہے بہت خوش نصیل ہے جو روز سبس ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت دے ماں باپ کو تب دستی اور سیحر سے دے اور جن کے آپ ماں پر چلے دیں اللہ میری ماں چلے دیں اور بھی کتنے بہتے ہوں گے کسی کے ماں بھی اللہ وہ دن بہت باری تھا ہسپیٹر سے لے کر گھر پیار ان کی بہت باری تھا جن اللہ اٹھا ان کی قبر کو نور سے پڑھ دیں سارے سارے جن کے اممہ آبا دنیا چھوڑ کے چلے گئے سب کی قبر کو نور سے پڑھ دیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹھا دیں اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنائی مانگیا اللہ برما دیں جو شروع سے بنا مانگیا مصبوبی فادر برما دیں سلام اللہ تعالی آخری خزی محمد وعلى اللہ وطحبی اجمعین برحمت اللہ برحمت اللہ